Thomas Edison بلب کی آوشیر میں لگا ہوا تھا ہاں جے ہزار بار فیل ہوا تو کسی نے اس سے پوچھا کیا تم بار بار کرتے ہو ہوتا تو ہیری تم سے کیوں کر رہے تو اس نے پتے گا کہا ہر فیلیر کے بعد میں یہ جانتا ہوں کہ بلب اس طریقے سے بھی نہیں بن سکتا اور اب میں ہزار طریقے جانتا ہوں کہ ان طریقوں سے نہیں بنے گا اور اس کے بعد وہ طریقہ ایزاد ہوا اس سے بنا ایڈوکیشن سے ایک انسان کا دماغ اتنا کھل جائے کہ سب سے پہلی چیز تو اس کو یہ سمجھ آئے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں ایک ڈم ٹھیک بہت ہے ایڈوکیشن must be such کہ وہ lifelong آپ کا ایک questioning mind بنا ہی رہے کہ آپ کہیں بھی ہو کچھ بھی کر رہے ہو آپ کے دماغ میں questions چلیں questions related to the problems جو بھی آپ کام کر رہے ہو وہ کیا ہے ultimately problem solving ہے تب ہی اس کام میں value ہے اگر کسی کی کوئی problem ہی نہیں solve کر رہے ہو تو اس میں value کہاں ایڈ ہو رہی ہے اور value نہیں ایڈ ہوگی کہ آپ کا دماغ یہ چلنا چاہیے اچھے یہ problem ہے نا پہلے تو مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کو solve کیسے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے تو آپ کو وہ ہی پتا ہے جس طرح سے وہ problem solve ہوتی آئی ہے that may not be relevant in today's context but still آپ اس کو اسی طرح سے solve کرو گے جس طرح سے سب کر رہے ہیں وہاں پر competition ہے پھر آپ کہو گے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے so the idea is کہ پہلے تو یہ problem ہے جو مجھے اچھے سے سمجھ آئی میں نے اس پہ focus کیا اب اس کو solve کرنے کے infinite طریقے ہیں ایک راستہ نہیں ہے بہت چارے راستے ہیں مجھے پتا نہیں ہے this is the goal of education کہ مجھے نہیں پتا ہے لیکن پتا کیا جا سکتا ہے this is another goal of education اس میں سے کچھ طریقے کام کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں یہ بھی ہم کو clearly پتا ہونا چاہیے مطلب your personality must be dynamic it must not be static جیسے میں نے دیکھا ہے بہت لوگوں کو جو مجھے ملتے ہیں کچھ لوگ ہیں اس میں سے جو جیسے میں سر سے ملا ابھی آف کیمرا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ڈسکوشن کر رہے تھے تو it was a great experience آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر کے جس طرح سے جس ٹھراو سے بات کر رہے تھے جس طرح سے چیزوں کو سن رہے تھے سمجھ رہے تھے اور میں questions پوچھ رہا تھا یہ میرے سے questions پوچھ رہے تھے تو there was a conversation which was going on on the other hand there are some people جن سے میں کبھی کہیں ملا تو ان کی approach کیا ہے کہ مجھے سب پتا ہے وہ گربڑ ہو جاتی ہے شکشہ کی دنیا میں بہت پسند کا حاوت ہے بھارتی اگر پرمپرہ میں دیکھیں تو ودیہ داداتی بنیہ میں ایک بہت پسند کا تھن ہے اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی اپنے گیان کی وجہ سے اہنکار کرے تو مان لیجی کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے پڑھائی اس کے دماغ پر حاوی ہو گئی ہے ابھی اس کو اندازہ نہیں ہے کہ کل سنسار کے گیان میں اور اس لیے جو بڑے پروفیسر سے اگر آپ کبھی سنیں گے میں جانتا ہوں میں یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا سب سے بڑے پروفیسر کیا بولتے تھے کہ میں اس وشہ کا بدیار تھی ہوں کبھی نہیں بولتے تھے کہ میں پروفیسر ہوں اتنا ساہس کسی میں کیسے کہ میں پروفیسر ہوں ارے آپ زندگی میں سٹュڑن بنے رہیں گے تو ہی کافی ہے اس سے بڑے بات تو سوچنے بھی نہیں چاہیے